اسلام علیکم کیسے میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج آپ لوگوں کے لیے بہتی بڑیہ بہتی ٹیسٹی ریسیپی لے کے آئے ہیں جو ہم ریسٹورن جاتے ہیں کھانے کے لیے وہ ہم گھری میں بنا کے آسانی سے کھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آلو لیا ہے آلو جو ہے ہمارے پاس تو زیادہ چھوٹا سائج کا نہیں تھا لیکن زیادہ چھوٹا سائج ہو تو وہ زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے ایک کاٹے الے چمت سے اس کو اس طریقے سے بھوک کے ہمیں تھوڑا ہول کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ تھوڑے بہت مسالہ اندر چلا جائے تو اس طریقے سے ہم سارے آلو کو اس طریقے سے ہول بنا لیں گے تو یہ آلو دیکھئے میرے پاس تھوڑا بڑے سائج کا ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ اس کو فیرائی کریں گے بڑی آسا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم فیرائی کر لیں گے اس کو تو یہ بہتی ٹیسٹی اور بہتی سوندھا بنے گا آپ لوگ ایک بار جرور بنائیے انساءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ہی پسند آئے گا تو اب یہ فیرائی ہو گیا ہے اور اس کا تیل اب ہم تھوڑا کڑھائی کا کم کر لیں گے اس میں دس بارہ لسن ڈالے ہیں ہم نے لسن ڈال کے اب اس میں کیا کریں گے دو سوکھے مرچے بھی ڈال دیں گے اسی میں اور مرچے ڈالنے کے بعد اب ہم پیاج ڈال دیں گے ایک جو میرے پاس پیاج تھوڑی بڑی سیشکی تھی اس کو کاٹ کے اسی میں ڈال دیا اب ہم نے اس میں دس بارہ کاجو بھی ڈال دیا تو اب یہ ہم اس میں ٹماٹر بھی ڈالیں گے اور ادرک تو یہ جو ہے ٹماٹر ہمارے پاس دو پیس تھے زیادہ بڑا نہیں تھا بس میڈیم تھا تھوڑا اس کو ڈال دیا اور نمک ڈال دیا اس میں یہ ادرک بھی پچھلی گئی یہ ایک انچ کی ادرک جو ہم نے اس کو چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب کیا کرنا ہے تھوڑا پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے ہم اس کو دو منٹ تک پکا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ ٹماٹر اور پیاج جو مسالے ہیں بڑیہ سوپٹ ہو جائیں گے اگدم بڑیہ گل جائیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کو مکسر جار میں ڈال کے اس کو بڑیہ کو مہین پیسٹ بنا لیں گے تو یہ جو ہے اب اسے اس کو پیسنا ہے ہم کو تھنڈا کر کے اب ہم نے کوکر لیا ہے کوکر میں ایک چمچ تیل ڈالا ہے تیل ڈالنے کے پاس میرے پاس کالی میرچ جیرہ لاؤنگ الائچی ایک لکڑی تو چھوٹی بڑی دونوں الائچی ہے اس میں ایک اور اس کو تڑکنے دیں گے اور تڑکنے کے بعد ہم اس میں ہلدی مرچا بھی ڈال دیں گے ایک چمچ اور پیسٹ بنا کے رکھا ہے اس کو بھی اسی میں ڈالنا ہے اب اس کو ڈالنا ہے ہم تھوڑا سا اس کو بھونج لیں گے اور جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلا کے وہ بھی ڈال دیں اسی میں اور اس کو جو ہے دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے ڈھک کے تو یہ دیکھئے تو ادھر میرے پاس دہی ہے قریب چار چمچ اور اس میں ایک چھوٹا چمچ سونپ ڈالا ہے اور ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ بھر کے ہم نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں دو چمچ ہم ملائی بھی ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے بہتی بڑھیا بہتی ٹیسٹی بنے گا دم آلو تو اب اس کو بڑی آسا فیٹ لیں گے فیٹنے کے بعد ہم اس کو اسی میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے تو ادھر مسالہ بھی ہمارا پگیا اچھے سے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بھونج لیتے ہیں تو یہ بھونج آئے گا تو پھر ہم وہ پیسٹ بھی اسی میں ڈال دیں گے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسرائب کریے لائک کریے کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے گا تو اب ہم یہ پیسٹ اسی میں ڈال دیں گے تو یہ بہتی بہتی بڑیا بنتا ہے آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے آپ کیا کوئی مہمان آئے یا کوئی اچانک آ جائے تو بہتی آسانی سے آپ یہ جو ہے گھر میں کوئی سامان بھی نہ ہو تو اس طریقے سے ہم آلو دم بنا کے کھلا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالہ بھی میرا بھونج گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو جو فرائی کرے ہوئے ہیں یہ آلو بھی ڈال دیا اب اس کو مکس کر کے ہم اس میں ڈیڑھ کپ پانی بھی ڈال دیں گے تو پانی اگر آپ تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں تو اور بھی ڈال دیں ایک کپ اور بس اس طریقے سے جو ہے بس اسے گھما کے کوئی بڑیا اس کو مکس کر کے اور ہم اس کو ڈھککن لگا دیں گے تو جب یہ ایک سیٹی آئے گی بس ہم چولہ بند کر دیں گے اس وقت تو اس سے کیا ہوگا کہ آلو ہماری فرائی کرنے سے جو ہے اندر تک کے تو گلے گا نہیں تو ہم کوکر میں اس کو اس طریقے سے کر لیں گے تو وہ بڑیا جو ہے اندر تک کے بڑیا جو ہے اندر تک کے بڑیا وہ کچھا پن ختم ہو جائے گا وہ گل جائے گا اچھا آلو تو اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں دیکھئے کتنا بڑیا اور کتنا ٹیسٹی دکھ رہا ہے اور کھانے میں تو اس سے جادہ ہی بڑیا آپ ریسٹورن جانا بھول جائیں گے گھر میں آسانی سے بنا لیں گے اس طریقے سے پوری فائملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھئے اچھا اس کو کڑھائی میں یہ بھگونے میں بناتے نا تو اتنا آلو اتنا اچھا بڑا ٹائم لگتا گل تو اس میں بھی جاتا لیکن تھوڑا ٹائم لگتا تو اس لئے ہم نے کوکر میں اس کو بنا کے آپ لوگوں کو دکھایا تو آپ چاہے اس کو روٹی سے کھائیں یا پراتھے سے کھائیں اور چامل سے کھائیں یہ دیکھئے کتنا بڑیا اور کتنا تیسٹی ہے اللہ حافظ